دل دل پاکستان سے پاکستانیوں کے دل میں اپنی جگہ بنانے والے جنید جمشید کو دنیا سے رخصت ہوئے کئی سال بھی چکے ایک فضائی حادثے میں اللہ کی حضور جان پیش کرنے والے جنید جمشید نے دنیا بھی کمائی اور پھر اللہ پاک نے انہیں ہدایت دے کر آخرت بھی اپنے نام کرنے کا موقع دیا گلوکار سے مبلغ دین اور نات خان کا سفر تیہ کرنے والے جنید جمشید کے سوگواران میں ان کے بھائی بیوہ اور ان کے فرما بردار بچے شامل ہیں جنید جمشید کی وفات کے بعد ان کے بچے کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں جنید جمشید کے بچے کراچی میں مقیم ہیں ان کا ڈیفنس جیسے پوش علاقے میں شاندار گھر ہے جو جنید جمشید نے اپنی حیات میں بنمایا تھا اس گھر میں جنید جمشید کے تین بیٹے بابر سیف اور تیمور جمشید رہتے ہیں بابر اور تیمور کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے بچے بھی ہیں جبکہ سیف ابھی پڑھائی کر رہے ہیں تینوں بھائی والد اور والدہ کی مثالی تربیت کے باعث ایک ساتھ پیار محبت سے رہتے ہیں بابر جنید نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے جسے سبسکرائب کرنے والوں کی تعداد تین لاکھ سے زائد ہے اس چینل پر بابر اپنی روزمرہ کی روٹین دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان کے ویڈیوز میں ان کے بھائی بھی دکھائی دیتے ہیں جب تینوں بھائی ایک ساتھ کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر جنید جمشید کی تصویر بن جاتی ہے بابر بڑے بھائی ہونے کے حیثیت سے اپنے گھر بار کو لے کر چل رہے ہیں وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور انہیں والد کے چلے جانے کے بعد کسی بھی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دیتے جنید جمشید نے اپنی حیات میں جے ڈارڈ جیسے شہرہ آفاق برینڈ کی بنیاد رکھی تھی جس کی برانچز آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں موجود ہیں جے ڈارڈ پاکستان میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے برینڈز میں سے ایک ہے اس کی ایک دن کی سیل لاکھوں روپے میں ہے جس سے اس برینڈ کے منافع بخش ہونے کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے جے ڈارڈ کی وجہ سے جنید جمشید کے بچوں کو مالی طور پر کسی قسم کی پریشانیوں کا سامنا نہیں ان کے گھر میں متعدد گاڑیاں موجود ہیں جن میں لینڈ کروزر ویگو کرولا ہونڈا شامل ہیں اس کے علاوہ انہوں نے متعدد گاڑیاں اپنے استعمال کے لیے بھی خریدی ہیں جن میں ہونڈائی الینٹرہ شامل ہیں اکتوبر دوہزار اکیس میں بابر جمشید نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی سیف کو یونیورسٹی آنے جانے کے لیے قیمتی ہونڈا سیوک توفے میں دی تھی جو ان کے استعمال میں ہے چونکہ جنید جمشید کا کمبہ وسی تھا لہٰذا اسی اعتبار سے گھر میں گاڑیوں کی تعداد رکھی گئی تاکہ کسی کو بھی سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جنید جمشید کا بنایا ہوا گھر کنال سے بڑے رکبے پر مشتمل ہے جس میں ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے بیٹے بابر جمشید نے اپنی فیملی کے لیے حال ہی میں ایک برینڈ نیو آپارٹمنٹ خریدا جس کی تازین و آرائش جاری ہے یہ اپارٹمنٹ کراچی ڈیفنس میں واقع ہے اور انتہائی مہنگا ہے بابر جمشید نے کاروباری اعتبار سے سوچتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے الگ سے پراپٹی خرید لی تاکہ انہیں مستقبل میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے انہوں نے اپنے اپارٹمنٹ کی ویڈیوز یوٹیوب چینل پر بھی لگائی تھی جس پر دیکھنے والوں نے مبارک بات پیش کرتے ہوئے ان کے خوبصورت اپارٹمنٹ کی خوب تعریفیں بھی کی جے ڈوٹ کو جنید جمشید اور ان کے بھائی سنبھال رہے تھے لیکن جنید جمشید کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں نے اس کاروبار کی باغ دوٹ سنبھال لی جس کی وجہ سے ان کا کاروبار مزید وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے بابر بڑے ہونے کی حیثیت سے کاروباری معاملات دیکھتے ہیں جبکہ تیمور ان کی معاونت کرتے ہیں سیف عمر میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے کاروبار کی بجائے پڑھائی کرتے ہیں انہوں نے بھی کچھ ماہ قبل سیف الملوک کے نام سے اپنا پروفیوم لانچ کیا تھا جس کی بھینی اور محسور کن خوشبو نے سارفین کے دل جیت لیے تھے بابر جمشید تو یوٹیوب پر کئی سالوں سے ویڈیوز بنانے میں مصروف ہیں تہم اس سال فروری میں ان کی بیگم محنور بابر نے بھی یوٹیوب کی دنیا میں قدم رکھا وہ اپنے چینل پر اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتی ہیں اس کے علاوہ میک اپ سے متعلق معلوماتی ویڈیوز بھی ان کے چینل پر دیکھنے کو ملتی ہیں ابھی انہیں یوٹیوب پر آئے مہینہ ہوا ہے تہم ان کے سبسکرائبرز چودہ ہزار کے قریب ہو چکے ہیں جس کے بنیادی وجہ ان کے شوہر اور ان کے سوسر ہیں جن کے بہو اور بیوی ہونے کی وجہ سے لوگوں نے ان کے چینل کو سبسکرائب کیا اور وہ ان کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں جنید جمشید کی وفات کے بعد ان کے بچوں نے کاروبار میں شراکت داری تو کر دی لیکن جس مشن پر جنید جمشید نکلے ہوئے تھے اسے پورا کرنے کا بیڑا صرف بابر جمشید نے اٹھایا کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ وقت اپنے والد کے ساتھ گزارا تھا اس لیے ان پر والد کا سب سے زیادہ اثر تھا بابر والد کی وفات سے پہلے عام نوجوان لڑکوں کی طرح زندگی گزارتے تھے لیکن جب ان کے والد اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے زندگی میں بھی بدلاؤ آیا اور انہوں نے اپنے والد کی شناخت اور ان کے مشن کو جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے خود کو ان کی زندگی میں ڈھال دیا بابر نے سر پہ ٹوپی رکھی اور چہرے پر سنت رسول سجا کر حق اور دین کی بات کرنے میں مصروف ہو گئے وہ اپنے علاقی کی مسجد میں جا کر تبلیغ دین کے فرائص اور انجام دینے لگے اس کے علاوہ مذہبی اجتماعات میں بھی شرکت کرنے لگے انہوں نے اپنے والد کی پڑی ہوئی مقبول ناتوں کو اپنی آواز میں ڈھالا اور انہیں یوٹیوب پر بھی شیئر کیا بابر جس طرح سے اپنے والد کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ ناقابل بیان ہے وہ روزانہ کے بنیاد پر اپنے والد کی قبر پر جاتے ہیں ساتے خانی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتے ہیں وہ اس موقع پر اپنے ناظرین کے ساتھ دلچسپ واقعات بھی شیئر کرتے ہیں جسے سن کر آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑتے ہیں جنید جمشید کی برسی پر ہر سال ان کے بچے ان کی قبر کی صفائی کرتے ہیں اور دعائیں مغفرت کرتے ہیں جنید جمشید نے اپنے پیچھے سعادت مند والا چھوڑی جو ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے جس کی وجہ سے ان کی قبر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری ہے جنید جمشید کے بچوں کا میڈیا انڈسٹری سے مثالی تعلق ہے جب جنید جمشید کی برسی ہوتی ہے تو چینلز والے ان کے بچوں کو اپنے شوس پر مدو کرتے ہیں جس میں نہ صرف جنید جمشید کی باتیں ہوتی ہیں بلکہ انہیں یاد کرنے کے لیے ان کے ناتیں بھی بچوں سے سنی جاتی ہیں بعض اوقات یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ ان کے تینوں بچوں نے یک زبان ہو کر ان کی مقبول ترین ناتیں پڑی اور عجب سما باندیا میڈیا انڈسٹری کے علاوہ شو ویز انڈسٹری سے بھی ان کے بچوں کے بہترین مراسم ہیں بابر جمشید کی یوٹیو پر کئی ایسی ویڈیوز ہیں جس میں وہ معروف شخصیات کے ساتھ وقت گزارتے دکھائی دیتے ہیں ایک یوٹیوبر ہونے کی وجہ سے ان کی کمیونٹی میں یوٹیوبرز بھی شامل ہیں جو اکثر و بیشتر ان کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہیں چونکہ جنید جمشید کی فین فالوینگ بہت زیادہ وسیع ہے اس لیے دیکھنے والے اس عقیدت کی بنا پر ان کے بچوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں جنید جمشید کے بچوں کا اندازہ زندگی قابل رشک ہے بے پناہ دولت اور شہرت ہونے کے باوجود انہوں نے خود کو نہیں بگاڑا اور نہ ہی کسی قسم کی غلط حرکات میں ملوث ہوئے عام طور پر والد کا سایہ اٹھ جانے پر بچے دولت کے نشے میں اس قدر چور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے زندگی تباہ کر بیٹھتے ہیں لیکن جنید جمشید نے اپنے بچوں کی تربیت ان اصولوں پر کی تھی کہ آج ان کی اولاد نے ان کا نام اور کام زندہ رکھا ہے لوگ انہیں دیکھ کر ان کے مرہوم والد کو دعائیں دیتے ہیں اور ان کے نصیب پر رشت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اس قدر باسعادت اور فرما بردار اولاد سے نوازا جس نے ان کے جانے کے بعد نہ صرف ان کے کاروبار کو احسن طریقے سے چلایا بلکہ انہیں بھی ہمیشہ یاد رکھا انہوں نے اپنی زندگی اور گفتگو میں اپنے والد کو ہر صورت شامل حال رکھا ہے وہ جب تک اپنے والد کی بات نہ کریں ان کی کوئی بات مکمل نہیں ہوتی شاید اسی فرما برداری کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ پاک نے انہیں اس قدر دولت سے نوازا اور وہ بینہ کسی توقف اور محنت کے اسی دولت سے مستفید ہو رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک مرہوم جنید جمشید کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین بہت شکریہ